بی بی سی اردو سروس جمعہ 23 اگست جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ عبید ملک انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نماز جمعہ کے بعد مظاہروں کے پیش نظر ایک بار پھیر سے سختی ایک الہدی کی پسند رہنما نے کہا مجھے یہ لگتا ہے یہ دلی کے حکمرانوں نے بہت ہی خسارے کا سودہ کیا ہے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں سکلین امام سے خبل سنیے انڈیا کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں چار اگست کو نافذ ہونے والے لوگ ڈاؤن کا آج بیسوں روز ہے انڈین حکام نے سری نگر کے کچھ علاقوں میں نرمی کا اعلان کیا تھا لیکن آج الہدگی پسندوں کی جانب سے لوگ ڈاؤن کو توڑنے کی مبینہ اپیل کے پیش نظر حکام نے سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفاتر کی طرف جانے والے پانچ میں سے چار راستے گزشتہ رات ہی بند کر دیے تھے فرانس کے صدر ایمینویل میکران نے پاکستان اور انڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کو دو طرفہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ فرانس کسی تی سی پارٹی کے اس تنازم میں مداخلت کی حمایت نہیں کرتا ہے صدر میکران نے کہا کہ فرانس دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر بھی زور دیتا ہے برازیل کے صدر جیئر بولسو نارو نے فرانس کے صدر میکران پر نو آبادیاتی ذہنیت رکھنے کا الزام آئیت کیا ہے برازیل کے صدر کا یہ بیان فرانس کے صدر کے اس ٹویٹ پیغام کے بعد جاری کیا گیا جس میں صدر میکران نے کہا تھا کہ برازیل کے جنگل ایمیزون میں ریکارڈ تعداد کی آگ لگنے کے واقعات کی وجہ سے اس معاملے کو جی سیون کی سبرہی کانفرنس کے ایجنڈے پر رکھا جائے گا گوگل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوٹیوب پر دو سو سے زیادہ ایسے چینلز کو بند کر دیا ہے جو بقول گوگل کے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو منظم اور مربوط کرنے کی کوششوں کا حصہ تھے اس ہفتے کے آغاز میں فیس بک اور ٹویٹر نے چین پر الزام آئیت کیا تھا کہ وہ غیر مستند اکاؤنٹس کے ذریعے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو کمزور کرنے کی ایک مہم چلا رہا ہے جن سے مظاہرین کو انتہا پسند اور خطرناک بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بحر القاہل کے ساحلی ممالک میں حالات اس وقت بدترین ہو سکتے ہیں جب سیلابوں سمندری طوفانوں اور خوشک سالی کے نقصانات سے ان کی نبٹنے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی بی بی سی اردو سویس ہے یہ بی بی سی اردو سویس جمہوں اور کشمیر کے علاقے کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات پیش کر رہی ہے سری نگر میں انتظامیاں نے مظاہروں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر کے دفتر کی طرف جانے والے پانچ میں سے چار راستے کل رات سے ہی بند کر دیئے ہیں گزشتہ دنوں بعض علاقوں میں علیدگی پسندوں سے منصوب غیر مصدقہ پوسٹرز دکھائی دیئے تھے جس میں کشمیریوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے نکلیں اقوام متحدہ کے دفتر کی طرف جانے والے راستوں کی جانب مارچ کیا جانا تھا دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے رابطہ کیا سری نگر میں نامانگار ریاض مسرور سے کئی روز سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ علاقوں میں سری نگر میں اور کچھ علاقوں میں جنوبی کشمیر میں ایسے پوسٹرز دیکھے گئے حالانکہ میں نے خود جا کر ان علاقوں کا دورہ کیا وہاں پوسٹرز تو نہیں دیکھے لیکن مقامی لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کے نماز کے بعد وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پرمند جلوس نکالیں گے ایسا انہوں نے کہا لیکن انتظامیاں نے سخت انتظامات کی ہوئے ہیں پہلے سے ہی ناغبندی تھی پوری وادی کی اور کائناتی تو اضافی فورسز کی پہلے سے ہے لیکن یہ ہے کہ کل رات سے ہی جو ہے ان علاقوں میں جہاں مظاہریں نکلنے کا خدشہ یا توقع ہے تو وہاں جانے کے یا وہاں سے باہر آنے کے تباہم راستوں کی ناکبری کی دیکھتا ہے جو سیکیورٹی فورسز کا جو خدشہ رہتا ہے کہ ان ان علاقوں میں ممکنہ طور پر کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے ان کے نکتہ نظر تو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر انہیں شباہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مظاہرے ہو سکتے ہیں جی بالکل سب سے پہلے نمبر پہ تو سری نگر کا نوہٹا علاقہ آتا ہے جہاں پہ جامعہ مسجد ہے اور جہاں یوں تو معمول کے مطابق حریت کے رہنمہ امیر وائز عمر فاروق خدبہ دیتے ہیں اور اس کے پاس جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو وہاں کے مقامی لوگ وہ جو نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ ہن مخالف جلوس نکالتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں تو جامعہ مسجد کے علاقہ ہے جہاں ایسا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں چونکہ جو درگاہ حضرت پل سہین ہے وہاں پہ اس پوری زیارت پہ نیشنل کانفرنس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے تو چونکہ نیشنل کانفرنس کے سب ہی رہنمہ فاروق اپتلاہ عمر اپتلاہ سمیت وہ چونکہ نظر بند ہیں جیلو میں ہیں فاروق اپنا اپنے گھر میں ہیں باقی لوگ تو قیر میں ہیں تو اس لیے وہاں بھی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی عام لوگ مظاہرہ کریں گے اس لیے نہ صرف انہی لاکھوں میں ناکہ بندی ہے جہاں نایدگی بسندوں کا اثر ہے اس بار تو انہی لاکھوں میں بھی ناکہ بندی ہے اور پاپ بندیاں لگائی گئی ہیں جہاں پہ ہن نواز سیاتی رہنماؤں کا اثر ہے یہ تھے سیرینگر سے ریاض مسرور فرانس کے صدر امینول میکران نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو پاکستان اور انڈیا دونوں دو طرفہ طریقے سے تیہ کرنے کی کوشش کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرانس دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر بھی زور دیتا ہے فرانس کے صدر امینول میکران فرانس لائن اف کنٹرول کے دونوں اطراف خطے کی شہری آبادی کے مفادات اور حقوق کی جانب اپنی توجہ مفضول رکھے گا ہم محول میں تناؤ کم کرنے مذاکرات کے آغاز اور خطے میں استحکام اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کی پولیسی کو موثر بنانے کی حمایت کرتے ہیں اسی لیے میں جیسا کہ میں نے وزیراعظم موڈی سے کہا ہے پاکستان کے وزیراعظم سے بھی آئندہ چند دنوں میں تبادلے خیال کروں گا تاکہ میں انہیں بھی فرانس کی ایک خواہش یاد دلا سکو کہ اس قضیے کو دو طرفہ انداز میں دیکھا جائے فرانس کا مقصد یہ ہے کہ خطے میں استحکام کو برقرار رکھا جا سکے اور ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھی جا سکے فرانس کے صدر امینول میکرون نسل کشی کے واقعات پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم جینو سائیڈ ووچ نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر میں ایسے کئی اشارے مل رہے ہیں جن سے نسل کشی کی طرف جانا جا سکتا ہے سنہ ڈار جینو سائیڈ تنظیم کی نسل کشی پر تحقیقی کام کرنے والی ماہر پروفیسر باربرا ہاف نے نسل کشی کے حالات کی علامتوں کی فہرست کا کشمیر پر اطلاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر اس وقت نسل کشی کی جانب بھر رہا ہے ان علامتوں میں نسل کشی سے پہلے کی غالتگری تصادم کے واقعات کا تقرار کے ساتھ ہونا انتہا پسند ہندو طوا کے نظریے کا فراغ پانا فوجی کنٹرول کا ہونا اور ذرائع مواصلات اور بلاک کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں امریکہ کے کچھ اہرکین کانگرس نے انڈین حکومت کے کشمیر میں کئی دنوں سے لوگوں کو کرفیو اور پابندیوں میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے نیو یوک سے صحافی سلیم ریزوی امریکی کانگرس کی عام سرویسز کمیٹی کے چیئرمین ایڈم سمیت نے امریکہ میں بھارتی صفیر ہرشوردن شرنگلا کو فون کر کے کہا کہ وہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے آٹکل تین سو ستر ختم کیا جانے کے بعد پیدا ہوئے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایڈم سمیت نے اس سلسلے میں بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ میں جمہو اور کشمیر میں بھارت کی حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی جمہو کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800 222 75 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں انڈیا کانگرس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر سیف الدین سوز دیگر کشمیری لیڈران کی طرح فیل وقت سری نگر میں نظر بند ہیں سیف الدین سوز کی رائے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے کشمیری لوگوں اور مرکز میں دوری مزید بڑھے گی بی بی سی سے خصوصی گفتگو میں سیف الدین سوز نے کہا میں چھے آگست سے نظر بند ہوں اپنے مکان میں اور تب سے میں باہر نہیں جا سکا ڈاکٹر کو بھی دیکھنے کے لیے نہیں جا سکا یہ نظر بندی جو ہے مجھ کو سمجھ نہیں آگئی مجھے یہ لگتا ہے یہ ڈلی کے حکمرانوں نے بہت ہی خسارے کا سودا کیا ہے سوال یہ ہے کہ دوسری ریاستے ہندوستان میں مدگم ہو گئے ہیں لیکن جمہ کشمیر سٹیٹ نے ایکشیشن کیا مدگم نہیں ہو گئی ہماری کنڈیشن ہیں اس میں جو انہوں نے کیا ہے کشمیر کے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر یہاں کی اسمبلی نہیں تھی ان سے مشورہ کرتے اور خودی دلی میں سوچ کے انہوں نے تعلیل کیا ختم کیا اور یہ چیز دمو کشمیر کے لوگوں کو خصوصاً کشمیر کے لوگوں کو یہ ناغوار یہ نہیں گزری بلکہ وہ سمجھ لیجئے کہ یہ تاری عمر کے لئے جو اب دن گزریں گے اس میں یہ سمجھ لیجئے الینیٹ ہو گئے مرکز سے دور ہو گئے اور مرکز نے کشمیر کے ارادوں کشمیر کی سوچ اور ان کے ایسپیریشنز کو رون ڈالا ہے اور یہ چیز بہت ناغوار گزری ہے کشمیر کے لوگوں کو اور یہ رویہ قبول نہیں ہوگا انڈیا کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر سیف الدین سوز اور اب پروگرم میں شامل کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حراست میں لیے جانے والے ایک نوجوان کی اہلیہ کی آواز انڈیا کے زیر انتظام جمعو کشمیر میں بیشتر علاقے مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہیں ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے عزیزو اقربہ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے پر اپنے عزیزو اقربہ تک وائس میسیجز بھیجے ہیں ان میسیجز میں سے چند ایک کو بی بی سی اردو کے خصوصی پروگرم نیم روز میں نشر کیا جا رہا ہے تاکہ جمعو کشمیر کے لوگ اپنے رشتہ داروں کی آوازیں سن سکیں ہم سب لوگ جتنے بھی کشمیری بائی جتنے بھی کشمیری ایکسپیٹس کشمیر سے باہر بھی ہیں ہم سب بالکل کنسرن ہیں ہم فکر مند ہیں کشمیر کے جو صورتحال ہے بھی میں خصوصاً پانتا چوک سری نگر کے لوگوں سے سلام عارض کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے میں بھی یہاں پر ٹھیک ہوں بس دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ لوگوں کو خوب دعائیں دے رہے ہیں و السلام اسلام علیکم میرا نام زبیر آحمد ہے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں میں جمعو کشمیر کوپاراڈسٹک لولاب سے تعلق رکھتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو یہی مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر بالکل ٹھیک ہے مشکل دور میں کیسے مطلب زندگی بسر کرتے ہوں گے نہ کوئی بات ہوتی ہے ان سے نہ کوئی ان کا عطا پاتا ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ سب کچھ وہاں پر ٹھیک چل رہا ہوگا باقی سب چھوٹے بڑے اپنے آپ کا خیال رکھیں باقی و السلام میرا نام تاشین ہے میں یہاں پر پاکستان میں پڑھ رہا ہوں گھر وقتل سے رہبتہ بھی نہیں ہو رہا ہے گھٹھارا جن ہو گئے میرے دوست عزیز گھر والے بہن بھائی وہاں پر ہیں سب ہم رشدار ہیں تو وہ کیسے ہیں ہم میرے جس چاہ رہے ہیں ہم گھوزہ جت میر میں ہیں زیلہ ٹنگ بڑھ رکھ رہا ہے کافی عصے سے میری بات نہیں ہوگی ہم بہت تینشن میں ہیں مجھے ہمیں سمجھ نہیں آجی کہ ہمارا پیغام کیسے تھے انہی کے پاس پہنچے گا سلام علیکم میرا نام گھوزہ رحمد بیگ ہے یہ تھے آپ کے بی بی سی کے فیس بک پر بھیجے ہوئے وائس میسیجز ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے نیمروز کے پروگرامز میں بھی آپ کے مزید میسیجز شامل کریں اس کے علاوہ آپ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بی بی سی اردو کے ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں جہاں مظاہروں کی کال کے بعد سیری نگر میں پھر لوگ ڈاؤن کے عنوان سے ایک تفصیلی خبر موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جمہو کشمیر کے خبروں کے بارے میں نیمروز کے خصوصی پروگرامز سے اجازت دیجئے لیکن آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ انڈین حکام نے اسری نگر کے کچھ علاقوں میں نرمی کا اعلان کیا تھا لیکن آج الہدگی پسندوں کی جانب سے لوگ ڈاؤن کو توڑنے کی مبینہ اپیل کے پیش نظر حکام نے اسری نگر میں اقوام متحدہ کے تفاتل کی طرف جانے والے پانچ میں سے چار راستے گزشتہ رات ہی بند کر دی ہیں فرانس کے صدر ایمینویل میکران نے پاکستان اور انڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کو دو طرفہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کسی تیسی پارٹی کے اس تنازے میں مداخلت کی حمایت نہیں کرتا ہے برازیل کے صدر جیئر بولسو نارو نے فرانس کے صدر میکران پر نوبادیاتی ذہنی ترکھنے کا الزام آیت کیا ہے صدر میکران نے برازیل کے جنگلوں میں آگ کے واقعات کو جی سیون کے ایجنڈے پر رکھنے کا اعلان کیا تھا بند کر دیا ہے جو بقول گوگل کے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو منظم اور مربوط کرنے کی کوششوں کا حصہ تھے اقوام متحدہ کے رپورٹ میں کہا گیا کہ بحرل قاہل کے شاہل علاقوں میں حالات بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہیں یہ بی بی سی اردو سرویس ہے